بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کے مجھے میسج پہ میسج آ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کا کیا بنا ہے پی ایم سی کا کیا بنا ہے پی ایم ڈی سی واپس آ چکی ہے اور پی ایم سی ختم ہو گی ہے جی اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بل منظور ہو چکا ہے سینر میں کل کی خبریں چل رہی ہیں آپ نے دیکھ بھی رہی ہوں گی مانڈی والا نے جو پیش کیا گیا اس پہ سینر پہ فیصلہ ہوا کہ پی ایم ڈی سی کو لے آئیں اور پی ایم سی کو ختم کر دیں اکثریت کی بنیاد پر پی ایم ڈی سی کا بل منظور ہو چکا ہے اور پی ایم سی ختم ہو چکی ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ پی ایم ڈی سی کیسے آ رہی ہے اور پی ایم سی کیسے جائے گی پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پی ایم ڈی سی کا جو بل منظور ہو چکا ہے سینر پہ اب یہ صدر کے پاس جائے گا اور صدر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو دوہ دن تک یا سات دن تک رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسے سائن کرے یا نہ کرے پھر واپس بیجے گا پھر ایک دفعہ صدر کے پاس جائے گا پھر واپس جب آئے گا صدر نے اگر کچھ بھی نے ان دنوں میں کیا تو بل جو ہے وہ آٹومیٹکلی منظور ہو جاتا ہے سینر کے کچھ حرکان اس کو پاس کر دیتے ہیں اب اس عرصے میں بہت کم اگر لگے تو دو ہفتے لگ سکتے ہیں یہ بہت کم ہے ورنہ یہ چار ہفتے ہیں اور اگر ہم اس کو کہیں کہ پہلی دن نہیں تو دوسری دفعہ سائن ہو جاتے ہیں صدر کی طرف سے تو پھر بھی دو ہفتے لگیں گے آج صدر کو اگر فرض کریں بھیجا گیا تو دو تین دن تک وہ اگر سائن کر کے واپس بھیج دیتا ہے تو اس کے بعد بھی کوئی دن لگیں گے اب ان سارے دنوں میں جو کونسل ہے وہ کونسی رہے گی پی ایم سی ہی رہے گی ظاہر ہے کیونکہ جب تک یہ سارا پرسیجر نہیں ہو سکتا تو اب تک پی ایم ڈی سی جو ہے وہ اپنا ایک تیار جو ہے سنبھال نہیں سکتی ہے اب ہم فرض کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی آ بھی جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا تو پی ایم سی میں یہ کیا ہوگا الل ای جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جائے گا پاکستانیوں کے لیے وہ پہلے بھی نہیں ہوتا اگر کسی نے ایڈمیشن لینا ہے کچھ باہر والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو پی ایم سی لیتی ہے الل ای یعنی پاکستان سے باہر والے ہوتے ہیں تو وہ یعنی کہ اگر لیسنس بنوانا ہے کسی نے تو اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ ختم کر دیا جائے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان سے باہر والے لوگ ہیں جو پی ایم سی میں آتے ہیں پہلے بھی آتے تھے اور پی ایم سی ان کا ٹیسٹ لیتی تو اس دفعہ بھی ان کا بھی وہ ٹیسٹ ہوا کرے گا لیکن اب دیکھیں پی ایم ڈی سی کیا اس کے لیے لاحی عمل تیار کرتی ہے وہ بعد میں پتا چل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی جو آئے گی ایک تو وہ پہلے والا سسٹم لے آئے گی جیسے پہلے ہی نیکٹوی مارکنگ والا ہوتا تھا اور پروینشل وائز ہوتا تھا یعنی کہ پنجاب میں یو ایچ ایس ہے یا اسی طرح دوسرے صوبوں میں جو اپنی ایک میڈیکل کانسل ہے وہ ٹیسٹ لے گی اب اگر اس کو آ بھی جاتا ہے تو ابھی ہم اس پر متفقہ طور پر یا کہہ لیں کہ صحیح طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم سی آئے گی تو اتنے تھوڑے سے دنوں میں وہ پروینشل وائز ٹیسٹ لے دے گی پی ایم سی نے جو کام کر رکھے ہیں وہ تو پورے پاکستان کے لیے ہیں لیکن پی ایم ڈی سی آتی ہے اور وہ صوبے وائز ٹیسٹ کرتی ہے تو یقین ہے یہ نومبر تک چلا جائے گا اور نومبر میں ہی جا کے جو ایم ڈی کیٹ ہوگا اس سے پہلے نہیں لیا جا سکتا اگر یہ ساری ساری وہ اسطلاحات جو پرانی تھی جو پی ایم ڈی سی کی یہاں آکے انہی بنیادوں پر وہ ٹیسٹ لے لیتی ہے تو یہ ٹیسٹ جو ہوگا وہ آپ کا ویسے ہی ہوگا سار سپٹمبر سے تیس سپٹمبر تک اور اس میں وہی طریقہ کار ہوگا جو کہ پی ایم سی کا تھا بہرحال یہ بات کم فرم ہے کہ پی ایم ڈی سی جو ہے وہ جا چکی ہے یہ اگر نہیں بھی گئی تو ایک دو دن تک یا کچھ دنوں تک وہ بالکل ختم ہو جائے گی سینڈ میں بل منظور ہو چکا ہے آپ صادر کے بعد آئے گی تو یقیناً یہ ختم ہے آپ اس کو آپ ختم ہی سمجھیں اور پی ایم ڈی سی ہی آئے گی پی ایم سی ختم ہو چکی ہے اب ان کا لاحہ عمل کیا ہوگا وہ جیسے ہی چار سنبھالتی ہے تو پھر ہم آپ کو اس کا کوئی نوٹیوکیشن آتا ہے یا کوئی اندر کی بات ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گا تاکہ آنے والی ہر خبر اور آپ کو بروقت پہنچ سکے